موسیقی بینرز اور سیا پٹیاں باندھ کر نارے بازی کی صدربار ایسوسیشن نے میڈیا کو بتایا کہ جانشینی سرٹیفیکیٹ کا اختیار عدالت عالیہ سے ختم کر کے نادرہ آفیس سے اجراء کی شدید مزمت کرتے ہیں جانشینی سرٹیفیکیٹ کا نادرہ آفیس سے اجراء عام آدمی پر اضافی بوجھ کے مترادف ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت سی پی سی میں غیر آئینی ترمیم کو فل فور واپس لے وکلا کے چیمبرز کو بنایا جانے کی اجازت دی جائے اگ تجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور میر پرخاص گلستان بلدیا میں سالانہ تین روزہ پھولوں کی نمائش کا آغاز کر دیا گیا ہے پھولوں کی نمائش کے افتتہ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور ایسسٹنٹ کمیشنر میر پرخاص نے کیا پھولوں کی نمائش میں بچے خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پر مختلف قسم کے پھول دیکھنے آتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے محمد خورم قادری ہمارے ساتھ موجود ہے جی خورم قادری تفصی تعداد سے آدھا کیجئے گا ہر کے اندر ایسے پروگرام ہونے تو ہوتے رہنے چاہیے کرونا کے بعد سے لوگ جو اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے اور ایسے پروگرام کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ملا ہے راجے تحسین پیش کرتے ہیں مرپخاص کی انتظامیہ کو اسے پروگرام جو انا بہت ہی ایسے ایمنٹ جو انا بہت ہی اچھے سے سپروائز کی انہوں نے اور مرپخاص کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کراؤڈ آیا وایا اور کتنے لوگ آئے میں ایسے پروگرام کے اندر کے شرکت کے لیے کی جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہری یہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں ایک فیملی سے بھی ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ ایسے ایمنٹ میرپخاص میں ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنی فیملی کو لاکر یہاں لفت اندوز ہو سکے ہیں کیمرہ میں نسنے رضا کے ساتھ محمد قررم قادری 26 نیوز میرپرخاص اور ملکبر کی طرح سرائکی اجرگ ڈھے ملتان کی سب سے بڑی تحصیل جلالپور پیروالا میں بھی منایا گیا اس موقع پر پاکستان سرائکی پارٹی کے تحصیل صدر ملک شوکت حیات جنٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرائکی اجرگ ڈے ہماری ثقافت کا حصہ ہے اپنی قوم کے لیے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے اس سرائکی اجرگ ڈے کے میمان خصوصی سرائکی انقلابی شاہر وزیر کچالا تھے اس موقع پر ملک اشرف ڈیپال ملک کامران رزا جٹ غلام محمد نائچ نائچ صدر پاکستان سرائکی پارٹی اور دیگر میمانوں نے شرکت کی